شہر میں آمدی اور توفان گرد آلود ہواوں کے جھکر چلنے لگے گرمی کچھ دیر کے لیے اڑنچو ہو گئی کلمہ چوک اور گل بک کے علاقوں میں ریم جن نے موسم مست بنا دیا گرمی سے پریشان شہریوں کے چہرے کھل اٹھے مہنگی بجلی مزید مہنگی نیپرا نے بجلی ایک روپیہ اکسٹھ پیسے یونٹ مہنگی کر دی اپریل کی فیول پرائس ایڈیسمنٹ ہوگی اوزر لیسکو کا شارڈ فال تیرہ سو میگا وارڈ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا آغاز مختلف علاقوں میں چار سے بارہ گھنٹے تک بجلی بن بڑتی گرمی سے پریشان شہروں کو مشکلہ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی قلت برقرار کچھی آبادیوں اور کالونیوں کے مکین خوار شہدرہ چونگی عمر صدو وحدت روڈ کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا ختم شادمان والوں کو بھی مشکلات سارفین دھوپ اور گرمی میں کتاروں میں لگنے پر مجبور چونگی عمر صدو بہادر آباد کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار اہل علاقہ کو آمدو رفت میں مشکلات کہتے ہیں سیوریچ پائی پلائن ڈالنے کے بعد سڑک کی تعمیر نہ ہوئی ٹاؤنشی بی ون بلوک کے گلیاں بھی کھنڈل بن چکی شہروں کو آمدو رفت میں مشکلات پولیس تحفظ مرکز داتا دربار کا افتتاہ خواجہ سراب بے گھر بچوں سپیشل افراد کے لیے مرکز قائم سنفی جرائم سے متاثرہ خواتین کی بھی ناد رسی ہوگی سربراہ اخوت فانڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب نے افتتاہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سی سی پیو ویلال صدیق کا میانہ بھی حملہ تھے محکمہ ہاؤسنگ میں تنتالیس عرب کے مالی ہوئے ضابط گیاں نان ریکوبری میں چھبیس عرب روپے کے گھپلے اضافی آدائی گیاں کر کے خزانے کو دو عرب سیاسی کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا اوڈیٹر جنرل کی ریپورٹ نے بھانڈاک کر دیا محکمہ پرائمری ہیلتھ کا مریض کو شکار ناما سرکاری حسبتالوں میں متبادل علاج کی سہولت بند حکمہ اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی سیٹیں ختم کر دیں تیبے یونانی اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج کا بجٹ بھی ایلوپیتھک میڈیسن کو دیا جائے گا مریض پریشہ پنجاب کے چالیس افسران کے تکرہ اتبادلے غزنفر نوید سیکشن آفیسر مہکمہ انرجی تائرات محمد خالق یوسف سیکشن آفیسر لوکل گورنمنٹ محمد سلنگ کو سیکشن آفیسر مہکمہ بلگیارت لگا دیا گیا شاہد انوار سیکشن آفیسر مہکمہ ہیلتھ میں فائز انجام دیں گے سکول ایڈوکیشن نے آٹھ ہزار اساتیزہ کو ترقی دے دی سات سو بیالیس اساتیزہ کو گریڈ پندرہ مل گیا گریڈ سترہ کے گیارہ سو چھالیس اساتیزہ بھی ترقی پا گئے ادھر ٹائم سکیل آلاؤنس حاصل کرنے والے اساتیزہ آلاؤنس کی واپسی کے لیے ریکبری ایشو لیو ان کیشمنٹ پولیسی میں ترامیم نامنظور آل پاکستان کلرپ اسوسیشن کا احتجاجی مظاہرہ مین فروزپور روڈ تا کریلی نکالی پنجاب اسوسیشن آف سبجیک سپیشلسٹ نے فیسوے کے خلاف احتجاج کی کال دی دی لاہور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے شہریوں میں خوف و حراس کلمہ تیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چھے گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ زلزلے کا مرکز ایسٹرن کشمیر تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو پاس روپے سے کم ہوگا دو سو اٹھانویں روپے کا ہو گیا انٹرمیٹ میں ڈالر چونتیس پیسے اضافے سے دو سو ستاسی روپے ستانویں پیسے پر بند ہوا یورو دو روپے کمی سے تین سو اکیس روپے برطانی پاؤنڈ چار روپے سستہ تین سو تہتر روپے کا فروک ہوا سعودی ریال ایک روپے بیس پیسے سستہ ہو گیا ہائی کورٹ سے پرویز راہی کو ریلیف مل گیا سابق وزیر اعلیٰ کا دوبارہ جسمانی ریمان کا حکم معدل انٹی کرپشن تفتیشی آفیسے کو نوٹس جاری پنجاب اسمبلی جالی بھرتی کیس میں پرویز راہی جوڈیشل مجیسٹریٹ کے روپے روپیش ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی ملنے تک فیصلہ محفوظ پرویز راہی واپس جیل منتقل پنجاب میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ درچ نہیں سرکاری وکیل کی ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش چینل نیپ سے انیس جون کو ریپورٹ طلب ادھر اسمان بزدار آج بھی نیپ میں پیش نہ ہوئے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس ہے گیارویں بار بلانے پر بھی نہیں آئے نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت نرسنگ ریفارمز پر اجلاس برونے ملک ملازمت کے لیے نرسیز کو جلد نو سی کے اجرا کا حکم ڈاکٹرز کی ایک ہزار پینتالیس حسابیوں پر بھی بھرتیاں ہوگی وزیر ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق ڈاکٹرز کی سیلیکشن آن لائن ہوگی پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹوٹ آف انرچی کی افتداری تقریب وزیر احسن اقبال وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود شرکوے لاہور کالیج وومن یونیورسٹی میں سوڈنٹ سرویس سینٹر کا افتدار کیا گیا جبکہ گورنر بلیگو رحمان نفیتہ کارٹا چیرمن ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر پروفیسر ڈاکٹر بوشیہ مرزا شرک آتما جنا میڈیکل جونیورسٹی میں بیاد اقبال محفل مشارہ کا انعقاد کیا گیا اطال حقاس میں پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر کامران خالد خواجہ پروفیسر شمسہ ہمائیوں کی شرکت افتخار فلقاز میں ڈاکٹر اکرا نے جڈیز کے فرائز انجام دی بہترین کلام پیش کرنے پر ڈاکٹرز میں میڈلز اور سیٹیفکیٹ تقسی صبح وظیر صنعت احسن تنویر سے اپٹما کے وفت کی ملاقات ہوئی ٹیکس ٹرائل سیکٹر کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر باتچیت سیکرٹری لیبر اصداللہ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی کی شرکت احسن تنویر کا جالی زری عدویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ جا گیا ایم ایم عالم روڈ لیبرٹی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کمیشنر لاہور سے تاجروں کے وفت کی ملاقات راہنمان نون لیگ حافظ میاں نمان سیو ایل جبیو ایم سی بابر صاحب دین کیوئی شرکت لیبرٹی پارکنگ سائٹ کے صفائی اور تجاوزات کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا ٹیکٹیکل نوٹ بک تجویدی قائدوں کی اشارت پرنٹر اینڈ پبلیشرز انسوسیشن نے گیارہ عرب کے بقائی جات طلب کر لیے سرپرستیالہ خالد پرویس مکرم آباز اور مزہر مہتی کی پریس کانفرنس کہا محکمہ سکور ایڈوکیشن اور پی ای ای ایف نے سترہ عرب میں سے صرف چھے عرب ادا کیے اور حلقہ پی بی ایک سو تریسٹھ میں پیپلز پارٹی کا اجلاس انتخابات کی تیار میں اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال سمینہ خالد گھرکی ارفان میو شوکت قریش ایرانہ اشر کی شرکت